موسیقی تو پھر بھی ہو رہا ہے کوٹہ مقرر کر رہے ہیں نہیں میرے مقصد یہ ہے جب عربوں عرب لوگ ہیں خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہے جب لوگ زیادہ ہوں گے تو ان کی اس وقت تک اجادات بھی زیادہ ہو چکی ہوں گی اور ذرائع بھی اور اور بن چکے ہوں گے اور دائرہ وسی سے وسی تر ہوتا چلا جائے گا اس لیے اللہ تعالی کو انتظام خود ہی اس وقت فرما دے گا اور صلاحیتیں انتظامی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کر چکی ہوں گی دکتیں تعداد سے نہیں بلکہ زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں پرانے زمانے میں بھی دکتیں ہوا کرتی تھیں باوجود اس کے لوگ کھڑے ہوتے تھے اب زیادہ ہو گئے ہیں تب ہی بھی دکتیں ہیں دکتوں کا جو مضمون ہے وہ سفر سے ہو یا حج سے بابستہ ہو وہ ایک دائمی چیز ہے ایک نسبتی چیز ہے آئندہ زمانوں میں خدا طلب کوئی اور ایسے رستے اجازات ایسی پید بنا دے گا جس کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ آٹر سرکنفرنس کے لوگ تہک آتھیں آٹر سرکنفرنس کے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے کہ صفا اور مروعہ کے درمیان اس کے پہلوں میں بھی آگے پیچھے اس حد تک جائیں تو وہی کافی ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا طلب کا قول اس کے تفلیق کردہ قوائد اور قوانین سے ٹکرا نہیں سکتا اگر ایک کروڑ آدمی وہاں آ جائے مسلم کئی عرب کے عبادی میں ایک کروڑ آدمی کانا ممکن ہے تو روکنے کے ہم مجاز نہیں ہیں اس لیے کوٹہ قائم کرنے کے مقائل ہی نہیں ہوں کوٹہ جو آپ بناتے ہیں تو صاف بتا دیا پتہ چلا کہ آپ نے بعضوں کو حج سے روک دیا ہے جن کی زندگی کی آپ زمانت نہیں دیا سکتے توفیق ان کو اللہ نے عطا فرمائی اور آپ نے کہا جی ہم نہیں سمال سکتے آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے اپنے انتظام کو بہتر بنائیں خدا نے ان کو توفیق بھی تو بڑھائی دیکھیں یہاں دولت جو نکلی ہے وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ سونے کے محلات بنائے جائیں اس لیے تھی کہ حج کے تقاضے پورے ہو سکیں اس لیے کوٹر ووٹے جو ہیں یہ سب یہیں فرضی روکے ہیں جن کا انسان کو اختیار ہی نہیں ہے لازمان یہ سوچنا پڑے گا اس زمانے کے لحاظ سے کہ خدا کا حکم ہے اور توفیق اس نے دی ہے جتنے آدمی آئیں ہمیں ضرور سنبالنے ہوں گے اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات کی صلاحیت اللہ تعالیٰ خود اطاف فرمائے گا ان لوگوں کو جو متقی ہیں جن کے سکول یہ کام ہو اور اس کے حدیت رکھتے ہیں اور اس وقت کے لحاظ سے اگر یہ ناممکن ہو جائے کہ دن موینہ دنوں کے اندر ہر شخص اس طواب میں سے گزر جائے تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ جس طرح آپ نہ ہو سکت تیموں ہو جاتا ہے تو اس حج میں صفاء و مروعہ کا تیموں بھی ہو جائے اس دائرے کو پھیلا دیا جائے ان کے اندر بجائے سے کہ تنگ ایک سڑک کے اوپر دوڑیں ایک وسیر میدان میں وہ ان کی پہلوں میں ان کے ایکسینشن کر دی جائے تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دو باتوں میں ایک کو چننہ باہر حرابتے ہیں یا پھر ایک حج نہ کرنے دیا جائے یا حج ضرور کرنے دیا جائے اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک کرنے دیا جائے تو یہ جس حد تک کا جو مضمور ہے وہی ہے من استطاع الہ سبیلہ استطاع اللہ نے بخشی ہے پہنچا اب اس نے دیا اب آگے جا کے پھر جتنی توفیق ہے اترہ ہی انہوں نے کرنا ہے سمجھیں وہ ہو سکتا ہے بہت تیارے وسیع ہو جائیں گے بہت دور سے رمی اجمار بھی صرف وہ ایک نشانی ہو جائے گا دور تک ورنہ ابھی بھی اکثر لوگ رمی سے محروم ہی آتے ہیں کیونکہ پہنچ ہی نہیں سکتے ایسے تو میں نے دیکھیں جی میں پتھر پڑے ہوں میں خود رمی نہ کر سکے جوتھیاں بھی پڑ جاتی ہیں کہ مجھے ہر سیانوان نے بتایا کہ پھر دم پیچھے سے پڑ دیکھ تو کسی نے دور سے اپنی جوتھیوں تار کے غصے میں شیطان کو ماری تھی وہ شیطان تک تو نہیں پہنچی ایک فرشتے کو لگ گئی یہ شفاعت جو ہے اس میں اجازت کی ضرورت کی کیا حکمت ماننا تو پھر خیال اللہ تعالیٰ کیا؟ اللہ تعالیٰ مان تو لیتے ہی ہیں شفاعت جب کہتے ہیں جس کے متعلق یہ کہہ دے کہ میں ضرور مانوں گا اس کا اختیار بندے کو دے دے تو وہ خدای میں شریک ہو گیا جبکہ اس کے اندرونی حالات کا علم نہیں ایک آدمی کو آپ ظاہری طور پر فرشتہ سمجھ رہے ہیں اس کے لئے دعا تو کر لیں اگرچہ اندر سے وجہ و مرضی گندہ ہو اس میں آپ کا کوئی غصور نہیں مگر خدا کمیٹ کر لے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ میں مان جاؤں گا یہ بالکل دوسر ہے یہ شانہ کی بریائی کے خلاف ہے اور توحید کا یہ مقام ہے جو نبیوں سے نبیوں کو نہیں نصیب ہو سکتا ممکن ہے کہ نبیوں کو بھی وہی مقام ہو اس لئے منظر عظیر میں بڑی شوقت ہے غیر معمولی اس میں ایک خدا تعالیٰ کی طرح سے ایک روب اور تمکنت کا اظہار ہے نبی بھی سوال ہی نہیں کوئی سباہ اللہ ٹھیک ہے